السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ویلکم ٹو دعا نمبر فور آج ہم دعا نمبر چار کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے شارٹ درود سکھا تھا اور آج بھی انشاءاللہ ہم درود ہی کریں گے جسے میں نے فرمایا تھا اور آج بھی ہم درود کرتے ہیں اب اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل عبراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی تو ہم یہاں پر بیسیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو ایک بار ہم پھر سے دیکھتے ہیں یہ درود اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم تو جب ہم اسے پہلے بھی دیکھے تھے کہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے دس رحمتیں برکتیں تو دس ہمارے لیے good deeds ایک معنی میں یہ ایک کیا ہے اچھی good deed ہے یہ یہاں پر ہم کب کب ہم درود بھیجتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کون سے ٹائم پہ ہم درود بھیجتے ہیں یہاں پر نماز میں جب تشدد میں ہم سلام سے پہلے کیا کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں بلکل اور پھر جوہنا اگر رنج ہو غم ہو تکلیف ہو کوئی بھی مواقع ہو تو گناہوں کی بکشیش طلب کرے اللہ سے معافی مانگے اور پھر اس کے بعد کسرت سے جوہنا درود بھیجے ایک حدیث ہے جس میں جوہنا ترمیزی کی روایت ہے کاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ میں کتنا درود پڑھوں تو وہ کہتے کہ ہاں زیادہ سے زیادہ پڑھو وہ کہتے کہ ایک چھتائی پڑھ لوں تو پھر کہتے آپ فرماتے کہ اس سے زیادہ کر لو پھر وہ کہتے کہ اچھا نصف پڑھ لوں تو آپ فرماتے اس سے زیادہ کر لو تو وہ کہتے دو تہائی کر لو تو وہ کہتے اس سے زیادہ تو آپ نے فرمایا کہ میں سارے وقت زیادہ سے زیادہ درود پڑھوں تو آپ نے فرمایا ہاں درود پڑھا کرو اس سے دکھ اور رنج اور گناہوں کی معافی گناہوں کی بخشیش اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز جنازہ ہے اس میں چار تقبیرات ہوتی ہیں اور جو دوسری تقبیرات ہے اس میں کیا کرتے ہیں اس میں بھی درود پڑتے ہیں اور جمعہ کے دن جمعہ کے دن کسرت سے درود بھیجنا ہے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو جمعہ کے دن میرے پاس پیش کیا جاتا اب یہ نئی معلوم کس طرح پیش کیا جاتا جب اللہ تعالیٰ حدیث میں بیان کرے تو ہمارا پورا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریزنٹ کیا جاتا پیش کیا جاتا ہے اور جب ہم دعا مانگتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ درود پڑنا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ درود پڑتے ہیں رحمت نازل ہوتی ہیں اور ہم جتنا ہم درود پڑے جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا حدیث میں زیادہ سے زیادہ بہتر ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا گناہوں کی بکشیش ہے اور دکھ اور رنج اور تکلیف سارے چیزیں دکھ اور سارے چیزیں دور کرنے کا باعث بنتا ہے اور یہاں پر ہم یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں گھر میں ہوں تو یہاں درود نہیں پڑھ سکتی ہوں صرف مکہ مدینہ میں آپ جہاں پر بھی ہو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم جہاں پر بھی ہو میرے اوپر درود بھیجو تو ہم کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں لیکن آپ دیکھے ہوں گے جب یہ ہم درود کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ دیکھیں نا کس طرح ان کا حنیف تھے اور ان کی سیکریفائز کتنے تھی اور قابط اللہ بنانے میں بیت اللہ بنانے میں آپ کس طرح آپ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام اور دونوں مل کے بنائیں پھر اس کے بعد بلے ربنا تخبل منہ بنائیں بات سے بھی اتنی کہ اللہ تعالیٰ یہ خبول کر لے آپ کے اندر کتنی مطلب ہمبلنس تھا اتنا سوفنس تھا اور نہ کہ اپنے آپ کے لئے دعا کرے آل اولاد کے لئے بھی دعا کرے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کافی ہم سیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں درود میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور آگے جو ہے نا آپ کے آل اولاد میں بھی کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعاوں کی خبولیت اور جب حج کے مناسق تھے کس طرح وہ اناؤنس کر رہے تھے اور باقی میں پھر بعد میں آپ دیکھیں کتنے آج شاید 1.5 ملین مسلمان ہیں یا اس سے بھی زیادہ تو سب لوگ دیکھیں حج کے لئے جاتے ہیں اور کتنا جو ایک امن اور سکون کے جگہ ہے یہ سب ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے اور ہم اس دعا میں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے آل پر ہم رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے کی دعا کر رہے ہیں جب ہم آل کی بات کرتے ہیں تو آل میں جو ہے نا صرف ایمیڈیٹ فیملی نہیں ایون جو فالوورز ہیں ہم سب جو اتبائے سننا کرتے ہیں سب کے لئے ہے تو یہاں پر آل کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم فالوورز بھی آ جائیں گے جو جو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی اتبائے کریں گے تو ہم ایک بار پھر سے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم سبحانک اللہم بحمدکا نشدو اللہ علیہ اللہ انتہ نستخدم